اسرائیل کے ساتھ ہجبولہ کی اب بھی شنجنگ چل رہی ہے ایک طرف جہاں پر وہ اسرائیلی فوج کو لیبنان کے بھیتر گھسنے سے روک رہا ہے وہیں دوسری طرف وہ لگتار اسرائیل کے بھیتر بھی حملے کر رہا ہے ہجبولہ نے ابھی تک اسرائیل کے کئی سینکوں اور ہتھیاروں کو ٹھکانے لگا دیا ہے ہجبولہ کے حملوں میں اب اسرائیل کو کافی جانمال کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور نصر اللہ کی گیر موجودگی سے بھی اس کا ہنسلہ کم نہیں ہوا اور اب اسی کڑی میں ہجبولہ نے آئیڈی ایف کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے دراصل ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے دو حرمیز 450 ڈرون اور آئیڈی ایف کے چار وہانوں کو ایک بار میں ہی نپٹا دیا ہجبولہ کے مطابق پندرہ سولہ اکٹوبر دوہزار چوبیس کی آدھی رات کو قریب بارہ بج کر تیس منٹ پر اس نے اسرائیل کے دو حرمیز 450 ڈرونز کو مار گرائیا یہ دونوں ہی ڈرون لیبنان کے شہروں اور گاؤں کی جاسوسی کر رہے تھے ہجبولہ کے مطابق اس نے تیل اویو کے اپنگریہ علاقے میں قادر ٹو مسائل فائر کی ہے جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ویڈیو میں ساپ دکھ رہا ہے کہ کیسے ہجبولہ پہلے تو تیل اویو میں اپنے ٹارگیٹس کو چن ہت کرتا ہے اور اس کے بعد ہریالی کے بیچ ایک بہت بڑی مسائل کو لانچر سے فائر کر دیا جاتا ہے اور ہجبولہ کا ایک دوسرا لڑاکہ اس مسائل کی لیپ ٹاپ سے مانیٹرنگ کرتا ہے اور جیسے ہی یہ مسائل تیل اویو میں گھستی ہے ویسے ہی وہاں ہوای حملوں کے سائرن بجھنے لگتے ہیں جس کے ڈر سے کئی لوگ سڑک کنارے ہی بیٹھ جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہجبولہ نے اس ویڈیو کے علاوہ ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے جو چودہ اکٹوبر کو کارمیل سیٹلمنٹ ہم لے کا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے ہجبولہ کے لڑاکے ہریالی کے بیچ ایک بڑے لانجر سے اسرائیل کی طرف راکٹوں کا ایک پورا جتھا فائر کرتے ہیں جس کے بعد یہ راکٹ اسرائیل کی سڑکوں پر جا گرتے ہیں اس سب کے بیچ ہجبولہ کے لڑاکوں نے البگدادی سائٹ پر آئی ڈی ایف کے جوانوں پر راکٹوں کا ایک پورا جتھا فائر کیا ہجبولہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے تڑکے قریب ایک بجے المرج سائٹ پر بھی جب اسرائیلی سینک اکھٹا ہو رہے تھے تب ان کے اوپر کئی راونڈ راکٹ برسائے اور اس حملے کے بعد السدانہ اور برکتل نکار میں ہجبولہ نے آئی ڈی ایف پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں ہجبولہ کے مطابق اس نے خالت وردے میں بھی راکٹوں کی بوچھار کر دی اور صبح ہوتے ہوتے قریب چار بچ کر تیس منٹ پر المرج سائٹ پر پھر سے آئی ڈی ایف کے جماوڑے پر حملہ کیا ہجبولہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے خالت الفرشاد سائٹ پر بھی اسرائیلی سینکوں کے جماوڑے پر جم کر راکٹ اور گولہ بارود برسایا ہے اور اس کے بعد کریش شمونہ سیٹلمنٹ پر راکٹ حملوں کی جھڑی لگا دی اور اس کے بعد جب آئی ڈی ایف کی بٹالین نے روبل تھالاتین کے پور میں گھسنے کی کوشش کی تو ہجگولہ کے لڑاکوں نے اس کے اوپر مشین گن اور راکٹوں سے حملہ کر دیا راکٹوں سے حملہ کر دیا